عوض باللہ من شکمان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہم یہ خراجی طریقے سے دو متغیوری ختیم اصحاباتوں کو حل کر رہے ہیں چار مثالیں ہم پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں آئیے چند اور مثالوں کو دیکھتے ہیں مثال نمبر پانچ میں نے لکھی ہے نو ایکس نفی چار وائے برابر دو ہزار قومہ سات ایکس نفی تین وائے برابر دو ہزار تو نو ایکس نفی چار وائے برابر دو ہزار کو مساوات نمبر ایک بولیں سات ایکس نفی تین وائے برابر دو ہزار کو مساوات نمبر دو بولیں اب وائے کو خارج کرنا ہے اس کی علامتوں پر غور کریں علامتیں ایک جیسی ہیں چار مثالوں میں وائے کو ہم نے خارج کیا علامت الگ الگ تھی تو لہٰذا ہم نے وہاں مساواتوں کو جمع کیا اب یہاں مساواتیں ایک جیسی ہیں تو لہٰذا ہمیں ایک مساوات میں سے دوسرے مساوات کو تفریق کرنا ہے یہاں گھٹانا پڑے گا تو یہ فرق جو ہے آپ ذہن میں رکھیں آئیے وائے کو خارج کرنے کے لیے وائے کے سرے عددی کیا ہی چیک کریں یہاں وائے کا سرے عددی چار ہے یہاں وائے کا سرے عددی تین ہے تو لہٰذا انہیں مساوی بنا لینے کے لیے مساوات ایک کو تین سے ضرب کرنا پڑے گا اور مساوات دو کو چار سے ہمیں ضرب کرنا پڑے گا تو آئیے ضرب کرتے ہیں تین سے مساوات ایک کو ضرب کریں گے تین نمبر سکتہ ہی سکتہ ہی سیکس نفیت تین چود بارہ بارہ ہوا ہے برابر تین دونی چھے چھے ہزار مساوات نمبر تین بولیں اب مساوات نمبر دو کو چار سے ضرب کریں تو چاری سکتے اٹھائیس اٹھائیس ایکس نفیت چار تیہ بارہ بارہ ہوا ہے برابر چار دونی آٹھ آٹھ ہزار مساوات نمبر چار اب میں نے آپ کو بتایا کہ وائے کو خارج کرنے کے لیے ہم نے وائے کے ذریب یا عددی سروں کو مساوی کر لیا ہے اب یہاں جمع کرنے سے کام نہیں چلے گا ہمیں یہ مساوات کو دوسرے مساوات میں سے گھٹانا پڑے گا تو مساوات تین سے چار کو تفریق کرنے پر تو مساوات نمبر تین اوپر لکھیں سکتہ ایس ایکس نفی بارہ وائے برابر چھے ہزار اس کے نیچے اٹھائیس ایکس نفی بارہ وائے برابر ہاتھ ہزار مساوات نمبر چار لکھیں نفی کرنے کا مطلب ہے نفی کرنے سے مراد ہے نیچے والے مساوات کے ارکان کی علامتوں کو بدل کر جمع کرنا یہ ذہن میں رکھیں تو اٹھائیس ایکس کی علامت جمع ہے بدل کر نفی ہوگی بارہ وائے کی علامت نفی ہے بدل کر جمع ہوگی آٹھ ہزار کی علامت فیل وقت جمع ہے بدل کر نفی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں نفی کی علامت لگا لینے کے بعد ان کی علامتوں کو آپ کو بدلنا ہے پھر نفی بارہ وائے جمع بارہ وائے خارج ہو جائیں گے ستہائیس ایکس میں سے نفی اٹھائیس ایکس اگر کو جمع کروگے تو آپ کو نفی ایک ایک ایکس ملے گا پھر چھے ہزار نفی آٹھ ہزار کا جواب نفی دو ہزار حاصل ہوگا یہ نفی نفی اگر نکل جائیں گے تو یکس کی قیمت دو ہزار ہمیں حاصل ہوتی ہے اب اس یکس کی قیمت جو دو ہزار آ رہی ہے اس کو مساوات نمبر ایک میں درج کرنے پر مساوات نمبر ایک لکھیں نو یکس نفی چار وائے برابر دو ہزار نو پھر بریکٹ میں یکس کی قیمت دو ہزار لکھیں پھر نفی چار وائے برابر دو ہزار نو دونی اٹھارہ ہزار نفی چار وائے برابر دو ہزار نفی چار وائے اس طرف رکھیں پھر اٹھارہ ہزار کو اس طرف بھیجیں دو ہزار جمع اٹھارہ ہزار اس طرف چلا جائے تو نفی اٹھارہ ہزار حاصل ہوتا ہے جمع دو ہزار نفی اٹھارہ ہزار نفی سولہ ہزار تو نفی چار وائے برابر نفی سولہ ہزار تو وائے برابر نفی سولہ ہزار بٹے نفی چار نفی نفی جمع ہو جاتے ہیں چار اکے چار پھر چار چوک سولہ تو یہ تین صفر ایزیٹیز تو جواب حاصل ہو رہا ہے وائے کا چار ہزار تو لہٰذا یکس کی قیمت دو ہزار اور وائے کی قیمت چار ہزار یکس برابر دو ہزار وائے برابر چار ہزار یہ اس مساوات کا یا یہ دو متغیری خطی مساواتوں کی اس جوری کا حل سٹ کہلاتا ہے آئیے ایک اور مثال کرتے ہیں مثال نمبر چھے نو یکس برابر دو آئے جمع سات تین یکس نفی پانچ وائے نفی چار برابر سفر تو دو آئے کو اس طرف لائیں نو یکس نفی دو آئے برابر سات مساوات نمبر ایک بولیں پھر تین یکس نفی پانچ وائے نفی چار کو ادھر بیجیں جمع چار اس مساوات کو نمبر دو کہیں تین یکس نفی پانچ وائے برابر چار مساوات نمبر دو اب وائے کو خریج کرنا ہے علامتیں ایک جیسی ہیں لہٰذا ایک مساوات میں سے دوسری مساوات کو ہمیں تفریق کرنا پڑے گا ہے نا پھر ان کی ان کے عددی سرچ چیک کریں یہ ایک کا دو ہے یہ ایک کا پانچ ہے تو اس کو پانچ سے ضرب کرنا پڑے گا اور اس مساوات کو دو سے ضرب کرنا پڑے گا تو مساوات نمبر ایک کو مساوات نمبر دو کے وائے کے ضریب سے ہمیں ضرب کرنا ہے یعنی پانچ سے پانچ نم پہنٹالیس ایکس نفی پانچ دونی دس وائے برابر پانچ ستے پہنٹیس اس کو بولے مساوات نمبر تین اب مساوات نمبر دو کو دو سے ضرب کریں گے تو دو تیا چھے ایکس نفی دو پانچے دس وائے برابر دو چوک آٹھ مساوات نمبر چار بولیں اب مساوات تین میں سے مساوات چار کو کیا کرنے پر تفریق کرنے پر تفریق کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وائے کی علامتیں دونوں مساواتوں میں یقصہ ہیں ٹھیک ہے تو پہنٹالیس ایکس نفی دس وائے برابر پہنٹیس اس کے نیچے چھے ایکس نفی دس وائے برابر آٹھ نفی کرنے نفی کرنے سے مراد دو نیچے والی مساواتوں کے ارکان کی علامتوں کو تبدیل کر کے جمع کرنا ہے تو جمع چھے ایکس ہے بدل کر نفی ہوگا نفی ہے بدل کر جمع ہوگا جمع ہے بدل کر نفی ہوگا نفی دسوائے جمع دسوائے خارج ہوتے ہیں کینسل ہوتے ہیں ایلیمنیٹ ہوتے ہیں پھر پیٹالیس ایکس میں سے چھے ایکس اگر نفی کروگے تو انچالیس ایکس بچے گا برابر پیٹیس میں سے آٹھ گھٹا ہوگے تو ستہ ایس تو ایکس برابر ستہ ایس بٹے انچالیس تین سے آپ تقسیم کرو تین نم ستہ اویس تین نکے تین 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 نو یعنی یکس کی جو مقدار آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ نو بٹے تیرہ حاصل ہو رہی ہے آئیے اب یکس برابر نو بٹے تیرہ کو ان چار میں سے کسی بھی ایک مساوات یعنی جو مساوات آسان ہے اس میں ہم درج کرتے ہیں تو یکس برابر نو بٹے تیرہ کو مساوات نمبر ایک میں درج کرنے پر مساوات نمبر ایک لکھیں نو یکس نفی دو آئے برابر سات نو بریکیٹ میں یکس کی قیمت نو بٹے تیرہ پھر آگے نفی دو آئے برابر سات پھر نو نو اکاسی برابر سات نفی دو آئے برابر سات ادھر سے اکاسی بٹے تیرہ اس طرف جا رہا ہے یعنی نفی اکاسی بٹے تیرہ حاصل ہوگا پھر تیرہ سکتے اکیہ نو اکیہ نو میں سے اکاسی گئے دس بٹے تیرہ تو Y برابر 10 بٹے 13 یہ دو Y جو Y کے ساتھ ضرب کی عالت میں ہے ادھر بٹے میں جائے گا 13 ضرب نفی 2 2,1,2,2,5,10 پھر نفی 5 بٹے 13 اوپر 5 بچ رہا ہے شمار کونندہ اور نصب نموہ میں 13 اور یہ نفی کو جو ہے یہاں بگل میں لاکر لگ دیں تو نفی 5 بٹے 13 Y کی قیمت حاصل ہو رہی ہے تو لہٰذا X کی قیمت 9 بٹے 13 Y کی قیمت نفی 5 بٹے 13 یہ ان دونوں دو متغیری ختی مساواتوں کی جوڑی کا حل سٹ کہلاتا ہے تو اس طرح یہ پانچ یا چھے مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اخراجی طریقے سے ان مساواتوں کو حل کرتے ہوئے مساواتوں کا حل سٹ حاصل کیا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اخراجی طریقے سے دو متغیری ختی مساواتوں کی جوڑیوں کو کس طرح حل کیا جاتا ہے اس کی پچھلے ویڈیو میں ہم نے چار مثالیں دیکھی اور اس ویڈیو میں ہم نے دو مثالیں دیکھی ہیں آئیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چار مثالیں میں نے آپ کے لئے بطورے ہومور کی یہاں پر لکھیں ہیں اور اس امید کے ساتھ میں نے یہ چار مثالیں لکھیں ہیں کہ آپ انہیں ضرور حل کرو گے مثال نمبر ساتھ ہے یک جمع وائے برابر بارہ مساوات نمبر ایک یک سنفی وائے برابر چار مساوات نمبر دو مثال نمبر آٹھ ہے یک س پلس وائے is equal to 25 مساوات نمبر ایک یک س مینس وائے is equal to 5 مساوات نمبر دو مثال نمبر نو ہے 3x پلس وائے is equal to 17 ایکویشن نمبر 1 2x پلس 3y is equal to 23 ایکویشن نمبر 2 اس کے بعد مثال نمبر دس آخری حسال ہے پانچ ایک سنفی دو وائے برابر آٹھ مساوات نمبر ایک تین ایک سنفی وائے برابر پانچ مساوات نمبر دو تو یہ چار مثالیں ہومر کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں آپ ان کی پریکٹس کریں ان کو حل کریں پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اقراجی طریقے سے دو متغیری خطی مساواتوں کی جوڑیوں پر مبنی جو عبارتی مثالیں ہوتی ہیں عبارتی سوالات یا لسانی سوالات ان کو کس طرح حل کیا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں